بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بھٹو میں سب سے پہلے پنجاب کی تنظیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو پہ یہ سیمنار اورگنائز کیا ہے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے عدیداروں کارکنوں کو خوشام دیت کہتے ہیں اور جو ساتھ ہمارے سینئر صحافی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممان بند کر اس سیمنار میں شامل ہے افتخار احمد صاحب سویل برائج صاحب فاہد حسین صاحب اور ہمارے کافی زیادہ آج الحفداللہ صحافی دوست شامل ہیں آپ ساب کو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو شکریہ بھی عطا کرتا ہوں یہ سیمنار ہم پہلی دفع رکھ رہی ہیں اللہ اللہ سپریم کورٹ کی جیدیشل ریفرنس جیدیشل ریفرنس اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم انیشیٹیف ہے اور اس انیشیٹیف کو ہمیں پاکستان فرمے کرنا چاہیے جا پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم تمام شہروں میں تمام ڈیسٹریکس میں اس تاریخی فیصلہ کا منافع ہوئے اس قسم کا ایبنس رکھنے چاہیے اس لیے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جدو جہد کے نتیجہ ہے اور تفیل جدو جہد جہد کے نتیجہ ہے یہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی اپنی تیس سال سیاسی جدو جہد کی نتیجہ ہے یہ فیصلہ صدر زرداری کی وہ جدو جہد کا نتیجہ ہے جس میں 2011 یا 12 میں یہ جیڈیشن ریفرنس صدرے پاکستان بنکہ صدر زرداری نے جیڈیشنی کو بھیجا تھا اور پھر اکنے عرصوں پاتھ جب صدر زرداری جب صدر زرداری دوسری دفعہ اس ملک کا صدر منتخب ہوا تو پھر نا سرے فیصلہ نا سرے فیصلہ نا سرے فدالت نے یہ کیس سنا مگر ہمیں یہ فیصلہ سنا دیا کہ سپریم کورٹ اف پاکستان یہ بات مانتی ہے کہ قائد عبا شہید ضرفکار علی بودھو کے ساتھ نا انسافی ہوا اور فیر ٹرائیل نہیں تھا اور یہ یقین ہے ایک تاریخی فیصلہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہر کارکن اس فیصلہ کو تاریخی مانتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ہمارا یہ خواہش ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جدوجہد ہے کہ جبکہ اب ہمارا عدالت خود مانتا ہے کہ ان سے اس قسم ہم تب فیصلہ ہو سکتے ہیں جس میں قائد عوام شہید ضرفکار علی بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے جب ہمارا عدالت خود یہ بات مانتی ہے کہ ہم سے اس قسم کا غلطی ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں ہمیں اس قسم کا عدالتی ریفارمز لے کر آنا چاہیے اس قسم کا جوڈیشن ریفارمز لے آنا چاہیے جس سے ہم آنے والے نشلوں کو بتا سکے کہ ہم نہ صرف اپنے غلطیاں کو پچانتے ہیں مگر اب جو وہ کام ہوگا اپنے آپ کو ہمارا نظام کو درست کرنے کیلئے وہ وہ بھی ہم کرنے کیلئے تیار ہے اور ایک طرف عدالت خود ایک ایسا فارم ہے وہ خود کچھ ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں مگر جو سب سے بڑا ذمہ داری ہے وہ پارلمان کا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہم نے ٹیٹیشنل ریفارمز کی بارے میں تے کیا تھا باقی چارٹر آف ڈیموکریسی کا نوے فیصد پاکستان پیپلز پارٹی نے دو ہزار تیڑہ تک عمل درامت کی تھی اٹھاروی ترمی میں نفصی اوار ایس اٹرہ مگر جو پاک تس پیشت رہ گیا تھا وہ ہمارا جوڈیشنل ریفارمز تھا جس سے ہم نے ایک کانسٹوٹیوشنل کورٹ کائن کرنا تھا جو کانسٹوٹیوشنل مینجرس کو دیکھتا اور ساتھ ساتھ جو ججرس کی تائناتی کی طریقے کار اس کو منٹ کرنا تھا یہ دو ایسے شرائط ہیں ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کے جس پہ ہم نے آج تک عمل درامت نہیں کی اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا تاریخی فیصلہ آیا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کا جوڈیشنل ریفارمز لیانی کا کوشش ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا ذمہ داری پہ اپنا پرس پہ ہم پورا طریقے سے نہیں اتر پا رہیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہمارا جوڈیشنل ریفارمز کا نام مکمل سفر ہے وہ سفر ہم مکمل کریں وہ قانونی یا آئینی ترمیم لے کر آئیں جس سے ہم نہ صرف اپنا عدالت کو طاقتور بنا سکیں مضبوط بنا سکیں مگر ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اپنے عدالت کے ساتھ میں پیش ہو تو ان کو انشاءاللہ تعالی انصاف ضرور ملے گا اور شہید ذلتکار علی بھٹو جیسے عدالتی قدر پاکستان کی تاریخ میں پھر سے ایسے جرم نہ ہو اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے اس وقت پاکستان کے معاشرے میں اور پاکستان کی سیاست میں جس طریقے سے نفرت کی سیاست اروج پہ ہے اور سیاست سیاست نہیں رہا بلکہ سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا گیا ہے پاکستان کی سیاست میں وہ گنجائش ہی نہیں رہا کہ ہم ایک دوسرے کے جو اختلاف فرائے ہیں اس کو رسپیکٹ کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی ہمیشہ یہ کردارت رہا ہے کہ ہم سیاسی کنسنسس کے تھرو پولیٹکل انگیجمنٹ کے تھرو اور ریکنسیلییشن کے تھرو اگر 1973 کی آئین پاس کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے زور زبردستی نہیں ہم نے کنسنسس بنا کے 1973 کی آئین پاس کروایا اور جب صدر زرداری نے اتھاروی ترمیم پاس کروایا تو تب بھی ہم نے زور زبردستی نہیں ہم نے کنسنسس کے ساتھ باتچیت کے ساتھ سیاست کر کے سب کو ایک پیش پر لے کر آکے وہ آئینی ترمیم لے کر آئیں اور آج بھی جب پاکستان میں اتنے بڑے یہ مسائل موجود ہیں جہاں ایک طرف ایک معاشی بہران ہیں اور پاکستان کے عوام مہنگائے بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں تو دوسری طرف ہمارا جو سیکیورٹی کا حالہ ہے جو دیشت گردی کے باقیاں ہیں وہاں پاکستان کو خطرہ ہے اور اگر پاکستان کا سیاستدان پاکستان کی قائدین پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کیلئے تیار نہیں ہوں گے تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حال نکالنا یا پارلمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حال نکلنے کیا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں اور یہی وجہ ہے کہ صدر سرداری نہیں پارلمان سے جب ابتدائی تقریر کی تو صدر مملکت ہوتے ہوئے وفاق کا نشانی ہوتے ہوئے صدر زرداری نے ایک مفامر کا پیغام بیجا ایک یکجیتی کا پیغان بیجا مگر افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستدان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے پاکستان کی جو ایسے پاکستان جو سیاستدان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ ملک کے مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے انہوں نے صدر زرداری کا اس قلب کو اس پیش رفت کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا اور پاکستان کے وہاں نے اس دن جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے بڑا مایوسی بڑا مایوسی ایک کا اصل ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اتنا بڑا فورم میں جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہئے ان مسائل کے بات پر پاتشیت کرنے کی بچائیں ان کے حل نکالنے کی بچائیں ہم نے پارلمان کا فورم کے ساتھ جو اس دن سلوک کیا گیا جو بایا تھا وہ نامناسب تھا مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکالیں کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے نفرت کی سیاست کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں اور انشاءاللہ اب اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا قدار چابو 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 حکومت چابو حکومت یا اوپسیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہیں جس کا سیاسی تربیت قائد عوام شہید زفکار علی بھٹو نے کی شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سے لے کے کارکن تک یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ یا اپنا کردار ایسا ہو کہ ہم شہید محترمہ بین عزیر بھٹو اور شہید زفکار علی بھٹو کے نمائتیں ہوتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ادا کریں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس الیکشن میں منشور تھا جو ہمارا دس نکاتی منشور تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے بھقابلے میں صرف ایک جماعت تھا جس کے پاس منشور تھا جس کے پاس نظریہ تھا جس کے پاس ایک سیاسی کیمپین تھے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس منشور کا تنقید کیا مگر اب الیکشن مکمل ہونے کے بعد چاہو وہ وفاقی حکومتیں ہو یا سبائی حکومتیں ہو تمام حکومتیں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دس نکاتی منشور کو اپنایا ہے چاہو ہمارا ملکہ وزیر اعظم کا افتدائی تکنیر ہو تو وہاں آپ کا جو الیکشن کے دوران کا مطالبہ تھا کہ جو وہ بزارتے اٹھاروی ترمیم میں ڈیوالو ہونا چاہیے جو کہ سالانہ اربو روپے نقصان پاکستان کے معیشت کو دلواتے ہیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ یہ اب ڈیوالو ہونا چاہیے تو ہمارا وزیر اعظم صاحب کے افتدائی تقریر میں آپ کا یہ مطالبہ شامل تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اپنا الیکشن کیمپین میں یہ سولر اینجی پہ بات دی تین سو یونٹ سولر دلوائیں گے تاکہ پاکستان کے عوام کو محت یا کم قیمت کی بجلی دلوائیا جائے اب تمام صوبے پہلے تو الیکشن کیمپین میں تنقید ہوتا تھا لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو پاکستان پیپلز پارٹی کی دست نکارتی ہے جیسا ہے نہ صرف سندھ اور بلوچستان میں مگر یہاں پنجاب میں بھی اس آئیڈیا کو اس سوچ کو اس منشور کا نکاک عمل درامت کرنے کے کوشش کی جاری ہے جس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کیمپین میں ہم نے کہا کہ ملک بھر میں ہم نے جو دس نکارتی اجنڈا شہر کیا عوامی معاشی معاہدہ اس میں یہ تھا کہ ہم کسان کارٹ بنائیں گے اور پاکستان کے کسانوں تک یاد ہے آپ کو کہ ہم پاکستان کے کسانوں تک کسان کارٹ کی شورت میں ان کو سپورٹ دیا جائے گا اور ہمارا اس کسان کارٹ پر بھی تنقید ہوا تو الیکشن کیمپین میں تو ضرور ہوا مگر چاہاں وہ شباہ شریف صاحب کی ابتدائی تکریر ہو جہاں ذکر کیا گیا کہ ہم وہ فرٹلائزر کمپنیز کی سبسیدیز کارٹ کے ان کو ڈریکٹلی کسان کارٹ کے سبسیدی دلوائے گا یا یہ پنجاب حکومت کی فیصلہ کہ وہ بھی نواز شریف کسان کارٹ انٹریڈیوز کروائیں گے تو یہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر منشور کسی بھی نام یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ پنجاب میں وفاق میں اور سارے صبحوں میں اس کا پورا بینے پچانس فیصل کی عمل درامت ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کا اور خاص طور پر پاکستان کا غریب عوام کا ہم کافی مسائل نکال نکال سکتے ہیں جیسے آج کل ہمارا پاکستان کا کسان سراپا اعتجاج ہے تو اگر ہمارا یہ کسان کارٹ کا جو منصوبہ ہے یہ چاروں صوبوں میں موجود ہوتا اور ہم عمل درامت کر رہے ہوتے تو شاید اتنا برا ہمارے سامنے مسئلہ پیدا نہ ہوتا ہمارا کوشش انشاءاللہ تعالی یہ ہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو دکھائیں گے کہ ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں ہم ایک مصبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ گھومت میں ہو یا آپوزیشن میں ہو پاکستان کے عوام جب بوٹ ڈالتے ہیں وہ صرف اس لئے ڈالتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نمائندے اسلام بات جائے جا کے نہ صرف ان کا آواز بڑیں مگر ان کا مسائل کا حل نکاننے کی کوشش کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی یہ ثابت کر دے گی یہ صرف ہمارا جو مصبت انداز ہے جو مصبت سیاست ہے جو انشاءاللہ تعالی مصبت کردار ہوگا یہ ہی حال ہے پاکستان کے تمام مسائل کے میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ہمارا پھجاب تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ قائد عوام شہید زفرکار علی بھٹو پھر آج یہ بڑا کامیاب سیمنار لہور کا الحمدرہ میں رکھا دیا آپ سب کا بہت شکریہ